بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں مقبوضہ کشمیر میں ایک بار پھر بھارتی فوج مجاہدین کے درمیان چھدید ترین جڑپے ہوئی ہیں بڑا آپریشن شروع بھارت کی نو لاکھ فوج کشمیر داخل ہو چکی ہے مجاہدین کی تباہ کون کاروائیاں جاری پون جنگل سے آگ کے شولے بڑکنے لگے تفصیلات کے مطابق بھارتی فوج میں ایک بھارتی فوجی افسر سمیت درجنوں ہلاک ہو چکے ہیں ای 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 پی کے مطابق بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ وہاں سارچ اپریشن کر رہے تھے اسے فروری کے بعد سے بھارتی فوج پر سے سب سے خطرناک حملہ قرار دیا جا رہا ہے دوسری جانے مقبوضہ وادی میں بھارتی فوجیوں نے فائرنگ کر کے دو نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا ایک نوجوان کو بانڈی پورا کے علاقے شاگنڈ میں شہید کیا جن کی شناخت امتیاز احمد کے نام سوہید دوسرے نوجوان کو آنتناک کے علاقے خاگنڈ میں شہید کیا گیا تصلاف کے مطابق بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر مشتبہ مجاہدین کی حملے میں پانچ فوجی ہلاک ہو گئے ہیں یہ واقعہ مقبوضہ کشمیر میں دونوں ملکوں کے درمیان قائم لائن آف کنٹرول کے قریب پیش آیا بھارتی فوجی مجاہدین کی قبروں سے بھی ڈرنے لگے مضاہیمتی قائد کے قبضار پر لوگوں کی عام دور افروکنے کے لئے بھارتی اسٹیبلشمنٹ عالم زدکار رہنما اور ریاض نائکو کی کلائش کو سونہ مائک پر نامل میں فرمندقل کی جا رہی ہے اس کے علاوہ آئی ایس پی آر کے مطابق مقبوضہ جمہ کشمیر میں بھارتی فوج اور مجاہدین کے درمیان جڑپوں میں چار بھارتی فوجی مزید حلاق ہو چکے ہیں مجاہدین اور بھارتی فوج کے درمیان جڑپیں سات اور آٹھ نومبر کے زیراعت زلہ کا پوارہ میں ہوئی ہیں بھارت نے اپنی حظیمت سے بچنے کے لئے ایل او سی پر فائرنگ کی ہے پاک فوج کے شعبہ تلقات عامہ کے مطابق بھارت نے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لئے ایل او سی پر محاص کھول دیا اس کے علاوہ کا وارہ میں مبجینا طور پر بھارتی فوجی اور حریت پسندوں کے درمیان جڑپے ہوئیں جس میں چار بھارتی فوجی حلاق ہو گئے ہیں آئی ایس پی آر نے کہا ہے بھارتی فوج زلت کا سامنا کرنے پر حظیمت بدانے کے لئے ایل او سی پر فائرنگ کر چکا ہے اور سیول عبادی کو نشانہ بنا چکا ہے بھارتی فوج نے بلہ اشتیال فائرنگ کے دوران ایل ای سی کے مختلف سیکٹر پر ہلکے اور بھاری ہتیاروں کا استعمال کیا ہے لیکن مختلف سیکٹر پر توپ خانے کا استعمال کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے ایل او سی پر دنستہ طور پر شہری عبادیوں کو نشانہ بنایا بھارتی فوج نے نیا نیلم ویلی جورہ سیکٹر شاہ کورٹ باغی وال میں فائرنگ کا حسلہ جاری رکھا ہوا ہے بھارتی فائرنگ سے چار اگنا شہری شہید اور باز رخمی ہوئے جاری بیان کے مطابق بھارتی فوج کے فائرنگ سے پاک فوج نیمسٹر جواب دیا فوج کی جوابی کروائی میں بھارتی فوج کی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا جس میں بھارتی فوج کا بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا اس کے علاوہ بھارت کا نقصان اس کے تسلیم کی جانے سے نقصان سے کئی زیادہ ہے آخری اطلاعانے تک جاری تھا پولیس نے گاؤں کی ناکہ بندی کر کے فرار کے ممکنہ سنو کو اسیل کر دیا ہے علاوہ زین کشمیری کے بارمولہ زلہ کے بنیر علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ رات بر جاری رہنے والے مسلط سادم میں لشکر طیبہ سے عبستہ ایک مقامی مجاہ شہید ہوا کشمیر زون پولیس نے ٹویٹ کر کے دعویٰ کیا کہ بارمولہ سادم امارے گئے اس پسندوں کے شناک پٹن بارمولہ کے رہائشی ارشاد امد بھٹ کے نام پر ہوئی ہے اور اس کے گفزے سے ایک رائفل بھی برامت ہوئی ہے اس کے علاوہ مقامی اسکریت پسند کو اس وقت شہید کیا گیا جب فورسز نے بنیر علاقے کو کوئیسر میں لے لیا واضح رہے کہ ہفتے کے روز بارمولہ کے وین گاؤں علاقے میں ایک تصادم میں جیش کے ایک مجاہد کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے دریاسنا پانچ اگس کو یوم سیاب منانے کی حیرت کانفرنس کی اپیل کے پیش نظر سری نگر اور وادی کے دیگر مقامات پر ساکھ سیکیورٹی ساکھ کر دی گئی ہے اور جگہ جگہ فوجی ناکے لگائے گئے ہیں جہاں پر تلاشیوں کا سسلہ تیز کیا گیا ہے لوگوں کو گاڑیوں سے نیچے اتار کر ان کی تلاشی لی جاتی ہے جبکہ کئی لوگوں میں تلاشیوں کے دوران گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں واضح رہے کہ کل جماعتی حریت کانفرنس میں بھی باہتی یک طرفہ اور غیر قانونی قضمات غلاف یوم سیاب نانے کی کال دے رکی ہے مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین کے پاس نائے موثر اور طبعہ کون ہتیار کی مجودگی نے بھارتی فوج کی نیندیں اڑا گرک دی ہیں اس کے علاوہ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق حالی میں مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں کاروائیوں کے دوران بھارتی فوج کے ہاتھ مگتیسی بم لگی ہیں جس کے نتیجے میں غاسب بھارتی فوج کو نائی پریشانی کا سامنا ہے کیونکہ یہ بام حجب میں چھوٹے ہونے کی وجہ سے کئی بہت سانی لے جائے جا سکتے ہیں اور انہیں کسی بھی گاڑی پر نفت کیا جا سکتا ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق علاقے میں ازادی پسند کشمیری عوام نے مجاہدین کی عمایت نے مظاہرے شروع کر دی ہیں حالات بے قابل ہونے کے بعد بھارتی قابض فوج اور انتظامیہ نے انٹرنیٹ موبائل سرویس بند کر دی ہیں دوسری جانب قابض بھارتی فوج نے اب تک ایہ مجاہد حید کرنے کا دعویٰ کیا ہے اطلاعات کے مطابق مجاہدین اور قابض فورسز کے درمیان دھوب دھوب مارکہ رائی بدستور جاری تھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج پر پرگرامہ حملے کے بعد ایک اور بڑا حملہ ہو چکا ہے جس کے نتیجے میں کئی بھارتی فوجی حلاق ہو گئے ہیں بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں کپوارا کے علاقے ہندوارا میں کشمیری مجاہدین نے بھارتی فوج پر حملہ کی جس کے نتیجے میں درجنوں حلاق ہو گئے ہیں تفصیلات کے مطابق گزشتہ رات بھارتی فوج نے کپوارا کے شمالی علاقے ہندوارا میں آپریشن کیا اس طرح نے ایک گھر میں مسمار کیا بھارتی فوج مسمار کر کے قریب پہنچے تو انہوں نے وہاں کشمیری مجاہدین دیکھے جب وضائے مردہ حالت میں تھے لیکن ایک پھر ایک دم لازوے دلتے چھپے ہو گئے تھے ان مجاہدین نے فائرنگ شروع کر دی جس کے ذات میں آ کر چار بھارتی فوجی حلاق جبکہ آٹھ زخمی ہو گئے اس سے قبل بھارتی میڈیا پر خبر نشر ہو رہی تھی ان دوارا میں بھارتی فوج کی کروائی میں دو کشمیری جوان حلاق ہو گئے ہیں لیکن جب بھارتی فوج ان مردہ لگوں کے قریب گئی تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی اور جڑک کے دوران ایک کشمیری بھی شہید ہو جب بھارتی فوج پر پتر برسا رہا تھا اس کے علاوہ شہادت کے بعد مقبوضہ وادی میں صورتحال ایک مردبہ پھر کشیدہ ہو گئی ہے ہوری ترماؤں کی اپیل پر کشمیر کے مختلف علاقوں میں ہڑتال بھی کی گئی ہے کی کلگام میں مظاہروں کی طرح بھارتی شکیورٹی فورس سے تصادم ایک ہانت تک بڑھ چکا ہے بھارت اور چین ایک بار پھر آمنے سامنے آ چکے ہیں اور بھارت کی جو کشمیر میں لڑائی ہے وہ انتہائی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے بھارت کو بارٹر پر تینوں جانت سے انتہائی خطرہ محسوس ہوا ہے بھارت ایک انتہائی رضیہ سے گندوں پھس گئی اس طرح بھارت کہا ہوا ہے بھارت بری طرح چین اور پاکستان اور پشمیر میں مجاہدین کی حقے چڑھ گئی اور ایسے خطرنات ترین حملے ہو رہے ہیں کہ بھارتی فوج انتہائی موت اور جوابنے کی سرائے رکھتی ہے لیکن بھارتی فوج کسی بھی قسم کا جواب دینے کے لیے نہیں جا رہی اور جواب بھی نہیں دے رہی اور اس طرح بھارت اور جاہدین آمنے سامنے ہیں